پریش دلوٹ پیتا پرمیشر پریش دلوٹ پیتا پرمیشر پریش دلوٹ پیتا پرمیشر سیکھنے کی کوشش کرنا کہ پرمیسر کو وچن کیا کہتا ہے یعنی آج آپ نے پرمیسر کی وچن کو دھیان سے گرہڑ کیا بسواز کیا پروزہ رکھا تو آج آپ کی جندگی میں پرمیسر ہیاری گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ خودہ اور جندہ چیویتی ہوا پرمیسر آج آپ کے سامنے ہیں اسی لئے پربو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں یعنی تم مجھ میں بنے رہے تو میں تیری جندگی میں بنا رہوں گا یعنی آج ہم پرمیسر سے پراتنہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ونتی کرتے ہیں تو ہماری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ خودہ آج ہمارے پاس ہے اسی لئے آج ہمیں کیا کرنا ہے آج ہمیں گھبرانہ نہیں ہے اور نہیں ہمیں چنسیت ہونا ہے نہیں ہمیں پریسان ہونا ہے چاہے اپنے بچے کو لائف کے لگ کر کے آپ سوچتے ہیں اپنے بیٹی اور بیٹیوں کے بارے کی جیون کے بارے میں بہت ڈیپلی اور گہرائی سے آپ سوچتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کو بھی سے دھیان دینا ہوگا کی پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے یعنی ہم آج بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں اس خدا پر اس پرمیسر پر جس نے ہمیں اس رشتی پر رکھا اور جیون اور سوانس دیا ہے تیسی لئے میں آپ سبی لوگوں سے نویدن کرنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پراتنہ کو اندر تک کرئے اور سنیے تاکہ آج آپ کا بسواس مجبوط ہو اور آپ کی زندگی میں ہر ایک ایک گھلٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کر سکے اسی لئے پرمیسر مسیح کا وچن بھی یہاں کہتا ہے جس طرح سے پرمیسر مسیح نے ہم کو سمجھایا اور سکھایا اور کس طرح سے پرمیسر کا وچن کہتا ہے یعنی آج ہمارے پاس سمیں نہیں ہے پراتنہ کرنے کے لئے تو پرمیسر ہماری زندگی میں سمیں بالکل نہیں دے گا یعنی آج آپ نے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری جن میں سب کو چچھا ہو ہم ہیلڈی رہیں ہم مجبوط رہیں شٹرونگ رہیں ہمارا مائنڈ اچھے طریقے سے کام کرے ہمارے گھر میں سکھ سانتی بنے رہے یعنی ان سب چیزوں کو آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو کمنٹ کے مادہم سے بتانا ہوگا تاکہ ہم آپ کے لئے اور ہماری جو سانتی ہیں سبی کے لئے دعا کر سکیں تو آج آپ کو کیا کرنا ہے پہلے بات تو آپ کو چندت نہیں ہونا ہے یعنی آپ کمنٹ کہتا ہے تب ہی پراتنہ کرنے آنا تھا آپ کو پراتنہ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے جب آپ کمنٹ سنتوشت ہو جب آپ پراتنہ کرنے کے لئے تیار ہو تب ہی پراتنہ کو کرہڑ کریں کیونکہ اس صبح کے ٹائم پر مصر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آج میں جانتا ہوں کہ ہر ایک مسیح بھائی وین کے جین میں چندائیں ہیں دکھ ہے مصیبت ہے پرابلم ہے پیسے کی آرتھی کی ستی بہت خراب ہو چکی ہے آپ کے گھر میں آپ کے بیٹی چوان ہو چکے اس کے لئے ریلیشن کے اس کے سمبند کے لئے اور اس کے سادی کے لئے بہت آپ لوگ چندتے تھے ہیں بہت لوگ پریشان ہیں تو آج آپ کو کیا کرنا ہے گھابران نہیں ہے کیونکہ آپ کو اس انساج میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے مالکہ یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت لوگ ایسے وقتی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں 99% جو ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کی کیونکہ لاب کے لئے مدد کرتے ہیں اس بات کو ہمیں سے زیادہ رکھنا ہے ایک پرسنٹ ایسے وقتی ہوتی ہیں جو بینہ لاب کے لئے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں تو اس کو کھوجنا اس کو دیکھنا اس کو سمجھنا بہت جروری ہے جدی آپ کا مطر آپ سے پریم کرتا ہے اور کسی بھی گلت سے چھاؤں کو آپ تک نہیں پہنچاتا ہے تو آپ اس سے دور آپ کو رکھتا ہے اگر گلت سے چھاؤں سے آپ کو اچھے گیان اور بھتی اور سمجھ کی باتوں کو دیتا ہے تو اس آپ کا سب سے اچھا دوست ہے اور وہ سب سے اچھا ہمارا دوست کون ہے پرمیس مسیح تو وہ ہمارا سب سے سر و سکتیمان پرمیشر ہے وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارا سب کچھ ہے تو اسی لئے آج ہم پرمیشر پر بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں کہ پرمیشر ہماری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا یہ وہ پرمیشر ہیں یہاں پہ پرمیشر مسیح کا وچن کہتا ہے یدی تم مجھ سے پریم کرتے ہو پرمیشر کا وچن کیا کہتا ہے یدی تم مجھ سے پریم رکھتے ہو تو میری آگیاوں کو مانوگے یدی آج ہم اپنی جندگی میں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اچھا کرنا چاہتے ہیں اچھا بننا چاہتے ہیں اچھے شٹرونگ لینا چاہتے ہیں مجبورتی ہونا چاہتے ہیں اپنے گھر کو اپنے پریوار کو اپنے بجنس کو اپنے جواب کو ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو وہ خدا جو پورا کرنے والا ہے یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو آج ہماری جندگی میں کسی چیچی کوئی گھٹی یا پھر کبھی نہیں ہوگی پرمیشن نے وعدہ کیا ہے کہ تم بھروسہ رکھو بسواس رکھو میں تیری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا آج ہمارے پاس کیا ہے پہلے بات تو ہم پیسنس نہیں رکھ پاتے ہیں بھروسہ جو بلیپ کرنا یعنی دھہر رکھنا ہمارے اندر بہت مسکل ہو چکا ہے کیونکہ ہر ویک تک اپ تورن سے یہ کسی بھی چیز کو لے کر کے ایک بہت میرے پاس فون کول آس آتے ہیں جسے میں ہم ریسیب کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو ان کی پرابلم کیا ہوتی ہے میں نے پراتھنا کی میری پراتھنا کا کوئی اتر نہیں ملا جواب نہیں ملا یہ بات آپ کو سوچنا چاہیے کہ ایک ویک تک آپ کے بچے کو پڑھاتے ہیں آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک سے لے کر کے آپ دس تک پڑھاتے ہیں تب آپ کو ایک سرٹی پیکٹ ایک ریجل دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ایک سرٹی فیکٹ ملتا ہے جو کی وہ فرماڑی دھوتا ہے کہ ہاں یہ بچہ پڑھا لکھا ہے تو اسی طریقے یدی ہم اتنی محنت کرنے کے بعد ہمیں دس سال بعد پھل ملتا ہے تو آج ہمیں اتنی چندہ کیوں ہیں آج ہم اتنا یہ تاولی کیوں جاتے ہیں آج ہماری جندگی میں اتنی پرابلم آتی ہے تو ہم اتنی پریشان کیوں ہو جاتے ہیں پرابلم تو جاہیز سے بات ہے کہ آپ کی جندگی میں آئیں گے ہر ایک ایک وکتک جی سنسار میں اس پرابلم آئیں گے لیکن اس کو فیس کرنے کے پاس آپ کے پاس گیان ہونا چاہیے بدی ہونی چاہیے سمجھ ہونی چاہیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے اور دوسری بات سب سے بڑی بات ہوتی کہ آپ کو دھائر اور پیسنس رکھنا بہت چروی ہے یدی آپ اپنی جندگی میں پیسنس اور بھاروسہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو اور بسواس اگر یدی آپ کا مجبوط نہیں ہے تو آپ نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں آپ ایک دن کریں گے دو دن کریں گے تیسری دن آپ خود چھوڑ دیں گے تیسری لیے میں آپ سبی لوگوں کو پہلے میں دھیان پور وقت سکھانے اور بتانے کی پوری کوشش کرتا ہوں تاکہ آج کچھ سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور چاند سکیں کہ پرمیسر کا وشن کیا کہتا ہے یہاں پر پرمیسر کا وشن کہتا ہے یدی تم مجھ سے فریم رکھتے ہو تو میری اگیاوں کو مانو گے کیا ہم آج اس سے فریم کرتے ہیں کیا اس سے ہم آج پیار کرتے ہیں پرمیسر سے یدی ہم پیار کرتے ہیں پرمیسر سے تو آج اس خدا پر یقین کرنا ہوگا ہمیں بھروسہ رکھنا ہوگا ہمیں بلیب کرنا ہوگا ہمیں یقیناً اس خدا پر بسواز کرنا ہوگا یدی ہم آج کرتے ہیں تب اگر جندگی میں ہماری کسی بھی گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا خدا ہے تو وہ ہے پروی سمسیر آج ہم چندی تھے اپنے بچے کو لائی پلی کر کے کہ میری بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا میری بیٹی کی جیون کو کیا ہوگا میری جو لائی کی اسٹائیل ہے میں اس طریق میں ہوں کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے انہی میرے ہاتھوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیسے کی اس طرح بہت خراب ہو چکی میرے پاس گیان نہیں ہے بلتی نہیں ہے سمجھ نہیں ہے میں بیمار ہوں میں چل نہیں سکتا میں بلت نہیں سکتا میں بہت پریشان ہوں میں اپنی جندگی میں کیا کر سکتا ہوں اگر یہ ساری سمجھیں آپ کے جیون میں ہیں تو اس کا صرف ایک ہی نسکرس ہے کہ آپ اپنی جندگی کو پرمیسر کے پرتیس سوپ دیجئے کہ پتا میں جانتا ہوں کہ تو سر ہو سکتی مان ہے یدی آپ کا بسواز ہے تب ہی آپ کو ایسا کرنا ہاں نہ تھا آپ کو پریشان یا حطاس اور اپنی لائک میں چنتہ کرنے کیا ہو سکتا نہیں ہے یدی آج آپ کا پرمیسر نے کیا کہا یدی آج آپ کی جندگی میں ایک رائی کے دانے کے برابر یدی بسواز ہے تو آج ہماری جیون میں کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو ہم اس بیماری سے لڑیں گے اس کے لیے ہمیں میڈیسین بھی جرورت پڑی گی یدی آج ہم بہت مسیح بھائی بہن ہوتے ہیں کہ ہم دعویٰ نہیں کھا سکتے نہیں آپ کو میڈیسین لینا ہوگا آپ کو پرمیسر نیکی طریقے سے سنسار وفید بھی کرشنا کی پرمیسر نہیں بنوشوں کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا تاکہ وہ لوگوں کی اور مدد کر سکے کسی بھی طریقے سے لیکن میڈیسین پہ ہمیں ڈیپنٹ نہیں ہونا چاہیے اس خدا پر بھی یقین کرنا چاہیے بھروسہ رکھنا چاہیے یدی آپ کو میڈیسین کی جورت ہے دعویٰ کی آسکتہ پڑتی ہے تو آپ کو کرانا چاہیے کبھی اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بہت مسیح بھائی بین ہوتے ہیں کہ نہیں میں خدا پر بسواز کرتا ہوں بلیپ کرتا ہوں کیا خدا پرمیسر آپ کے ساتھ طورت آپ کے فیش ٹھو فیش آ کر کہ آپ کی جندگی میں کام کریں گے نہیں وہ اپنے سرگدودوں کو بھیجیں گے اور اس کے سرگدود جا کر کہ کسی نے کسی مادہم سے آپ کے جیونے وہ کار کو پورا کریں گے اس بات کو یاد رکھنا کسی نے کسی کے مادہم سے چاہے وہ ڈاکٹر کے مادہم سے آپ بیمار پڑے ہیں دکھی تھے چندت ہیں پریشان ہیں اور کسی وکٹک کو بھیج کر کے کسی پاسٹر کو بھیج کر کے کسی پراتھنا کرنے والے وکٹک کے جیون میں ایسی باتیں ڈال کر کے کہ آپ کے لئے پراتھنا کرے دعویٰ کرے تو آپ چنگے ہو جائیں آپ ٹھیک ہو جائیں تو یہ پرمیسر کسی نے کسی کے مادہم سے ہر ایک کاروں کو آپ کے جندگی میں کرتا ہے اس بات کو کبھی نہیں بھولنا اسی لئے یدی آج ہم آپ چندت ہیں ہمیں بھی کبھی اپنی ہٹیلے نہیں بننا چاہیے کہ اپنی جندت نہیں ڈرٹ لگا کر کے بیٹھنا چاہیے نہیں یدی آج آپ کو میڈیسین کی جرورت ہے آو سکتا ہے تو آپ کو لینی چاہیے لیکن میں کہتا ہوں میڈیسین پر آپ کو ڈیپنٹ کبھی نہیں ہونا چاہیے اور ہماری ہر ایک چیز جو پرمیسر ہمیں دیا ہے اس کے مجھ سے بسواس کرنا چاہیے بھروسہ رکھنا چاہیے ہماری جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو اپورا کرنے والا خدا ہے یدی پرمیسر کا وچن کہتا ہے یدی تم مجھ سے فریم کر رکھتے ہو بسواس کرتے ہو مجھ پر بھروسہ رکھتے ہو تو میری آگیاو کو مانوں گے میں پتا سے ونتی کروں گا اور وہ مجھے ایک اور سہایک دے گا کیوہ سرودہ تمہارے ساتھ رہے ارثات ست کا آتما جسے سنسار گرہن نہیں کر سکتا جسے ست کا جو پبیتر آتما ہے اسے سنسار گرہن نہیں کر سکتا ہے اس بات کو یقین کرنا بھروسہ رکھنا وہی لوگ گرہن کر سکتے ہیں جو لوگ بسواس کرتے ہیں جو بسواسی ہیں جو بھروسہ رکھتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آج آپ بہت دکھی تھے بہت چنتی تھے اسی لئے آپ ربو کے پاس آئے ہوئے پراتنہ کرنے کے لئے بنتی کرنے کے لئے آپ کوٹ کا چھیلی سے ہار چکے ہیں دوہ آسپتال ہسپیٹل سے آپ پریشان ہو چکے ہیں بہت میڈیسین آپ نے دوہ کھائی بہت پرابلم آپ کے جیون میں دکھتے پرابلم آئیں لیکن پتہ کہتا ہے کہ میں تیرے سمجھ کے نسار تیری جندگی میں کاری کروں گا یدی تو بنا رہا مجھ پر بسواس اور بھروسہ رکھا جتنے بھی مسیح بھائی میں اس میں پراتنہ کو سن رہیں ان کے جیون میں ساری پرابلم ہیں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور وہ خدا کہتا ہے کہ ہر ایک انسان ہر ایک باتوں کو سمجھتا ہے جانتا ہے اور وہ پبیتر آتمہ کے دورہ ہمیں ابھی سیکھ کرتا ہے ہماری ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پرمیسر پورا کرتا ہے اسی لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے میں تمہیں آنات نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آتا ہوں یعنی ہمارا پرمیسر ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمارے پاس دو ہچار ورس پہلے آ کر ہمارے پاپوں کے لئے ہمارے اپرادوں کے لئے ہمارے گناہوں کے لئے اس نے اپنے لہو کو بہایا اس کو اوپر تھنکا گیا اس کو مارا گیا اس کو گاڑا گیا اس کو ہر پر قرار سے یاد نائے دی گئیں کیا ہم آج اس کے لہو کا آج اس کے لہو کی قیمت کو سمجھتے ہیں کیا اس پر بسواس کرتے ہیں اس نے تو کہا ہے کہ میں تجھے کبھی آنات نہیں چھوڑوں گا یعنی آنات ہے آج آپ کی سنسار کا کوئی بھی وقتی ہو آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں لیکن وہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا کیا آج ہمارے سنسار میں بہت وقتی ہوتی ہے ایک دوسرے کے پہلے تو بہت فریم رہتا ہے اس میں پھر تھوڑی کسی نہیں کسی مادھی ہم سے تھوڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں تو اس میں پرابلم ساتھ آنے لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی وقتی کبھی اتنا پیار کرتا ہے ایک دوسرے سے کہ بعد میں وہی کنڈیسن ایسی آ جاتی ہے اس کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے کیوں کیونکہ یہ ایک ہی سنسار پیار ہے سنساری پیار ہے اسی بھی یہ پرمیشن کو بچن کہتا ہے کہ میں تجھے سرودہ پیار کروں گا ہمیشہ پیار کروں گا تیری جندگی سے اور تجھے اور تجھے میں پال پوست کر کے بڑا کیا ہوں تو میں تجھے سمحلوں گا بھی یعنی آج ہم ان باتوں کو دھیان پوروک دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں پربو نے تو کہا ہے کہ میں تجھے انات نہیں چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آتا ہوں ہمارے پاس پرمیشن آتے ہیں یعنی آب کا آپ کا ساتھ سنسار نے چھوڑ دیا ہے آپ کے گھر کے لوگوں نے چھوڑ دیا آپ کے پریوار کے لوگوں نے چھوڑ دیا آپ کے ساتھی جو آپ سے بہت پیار کرتا تھا اس نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے یا پھر کسی بھی کنڈیشن میں آپ کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہو وہ خدا آج آپ کی جندگی میں کام کرے گا یعنی ہم یقینا اس پر بیسواس کرتے ہیں بھاروسہ رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ایک گری کرنا چاہیے گرہڑ کرنا چاہیے یعنی آج ہم گرہڑ کرتے ہیں تو پرمیشن ہماری جندگی مہرے کے گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ خدا ہے وہ جندہ جیویت یہ ہو وہ پرمیشن ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی آنات نہیں چھوڑوں گا اور پرمیشن کا وچن کہتا ہے اور تھوڑی پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے دھیان سے سننا اور تھوڑی دیر رہ گئی ہے کہ پھر سنسار سنسار مجھے نہ دیکھے گا پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے کہ میں تجھے تو پہلے بات کبھی آنات نہیں چھوڑوں گا اور میں تمہیں کبھی سنسار میں دوبارہ یعنی پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے میں نہیں دیکھوں گا لیکن پرمیشن نے جس طریقے سے اس کو یادنائے دی گئیں اس نے ہمارے پاپوں اپرادوں اور گناہوں کے لئے کبھی ہم نے اس بات پر گہرائی دی کیا ایک وقتی اپنا جیون پورا سمرجی بھی کر سکتا ہے انسانوں کے لئے کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی وقتی اس طرح سنسار میں وقتی ہوا ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا نہیں آج تک ایسا کوئی وقتی نہیں ہوا ہے لیکن پرمیشن ایک وقتی کی روح میں تھے اسی لئے پرمیشن نے مرتکوں کو ہرایا انسان کے پاس ہر ایک چیز کنٹرول میں ہے لیکن مرتک نہیں ہے اس بات کو یاد رکھنا ہر ایک چیز ہے کنٹرول میں لیکن مرتک نہیں ہے کیونکہ پرمیشن کی ہاتھ میں سب کچھ ہے یدی آج پرمیشن نہ ہوتا تو انسان کے ہاتھوں میں انسان کے ہاتھوں میں انسان کی مرتک ہوتی اور اس کے پاس اس کو بچانے کی چھمتا ہوتی لیکن وہ نہیں ہے کیونکہ وہ خدا ہے یقیناً آپ کو بسواس کرنا ہوگا آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا بلیب کرنا ہوگا اور ہر ایک مسیح بھائی بہن کمنٹ کرے گا اور جتنے بھی مسیح بھائی بہنیں ہر ایک وقتی کمنٹ کرے گا اور بتائے کہ اپنے پریوار کے بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ کمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کو بتانا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے کہ پرمیسر کس طریقے سے میری جندگی میں کام کرتا ہے میری کیا کنڈیسن ہے میں کیسے کین حالاتوں سے گجر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ سبھی لوگوں کے لئے پراتنہ کرنے کے لئے دعا کرنے کے لئے بنتی کرنے کے لئے آپ کے کمنٹ کو پڑھنے کے لئے اس لئے ہم خدا سے کہتا ہوں کہ پیتان ان کی جندگی میں ہر ایک برکت اور آسیز دیں ان کی ہر ایک گھٹی میں اور کمی میں پورا کرنے والے خدا آپ ہیں اس لئے ہم یقیناً آپ پر بسواز کرتے ہیں باروسہ رکھتے ہیں ہم آپ کے چڑڑوں میں آ کر کے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں تو میرے پی بھائی بینوں آبائی چلتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور پرمیسر ہماری جیوان کی ہر ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا آپ چندگی تھیں جو آج پریشان ہے اپنی جندگی میں اپنے بیٹی کے جیوان کو لے کرے گا اپنے بیجنس کو لے کرے گا اپنے چوب کو لے کر اپنے کیریئر کو لے کر کے خدا وانداز آپ کو بسیس دینے جا رہا ہے آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ کو بسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جیوان کی ہر ایک کھٹے اور کمی کو پرمیشتر پورا کرنے والا وہ سر و سختیمان پرمیشتر آپ کے ہاتھوں میں آج وہ آپ کو سونپنے جا رہا ہے اس ناظرین کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیش دھنوادیش پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ جو آج کر جسے دبے ہوئے ہیں آج جو بہت سے دبے ہوئے ہیں پربو آپ کو آج جات کرنے جا رہا ہے آپ دکھی تھیں چندی تھیں پریشان ہیں مسیبت میں ہی تکلیب میں ہیں آج پرمیشتر آپ کو برکت دینے جا رہا ہے آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی چندگی کے ہر ایک ایک پہلے کو پرمیشتر مجبوت کرنے جا رہا ہے سٹرونگ کرنے جا رہا ہے آج مسیبت میں آپ گھیرے ہوئے ہیں تو آپ کو چندہ نہیں کرنا آپ کو حطاسہ اور نراسہ کو سامن نہیں کرنا ریسیب کریئے اس پراتنہ کو کیول ریسیب کریئے کی پرمیشتر آپ کی چندگی کو بحال کرنے جا رہا ہے آپ کی ہر کے جیون کے جو آج گھٹی اور کمی ہیں ہر ایک ایک چیز کو مہیا کرانے والا خدا وہ آپ کے گھر میں آپ کے دل میں آپ کے من میں آپ کے پاس ہے اس و ناصری کے نام سے ہم آگے دیتے ہیں کہ ان کی جیون کے ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو آپ پورا کریں گے پیتا پرمیسر آج ان کے جندگی کی جیون کو آپ چھونے والے ہیں جو کمنٹ کر کے بتاتے ہیں پیتا اس و ناصری کے نام سے آج ان کو چھو پیتا پرمیسر اپنی جیون کے بارے میں وہ بتاتے ہیں پیتا پرمیشر ان کے جین میں کیا پرابلہ میں کیا دکتیں ہیں کیا جیون میں ان کی سمجھ جائیں ہیں پیتا آپ دیکھنے والے خدا ہیں اس مناسری کے نام سے اسی لئے خداوان ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ پیتا آج ہماری پراتنہ کو آپ ریسیب پرمیشر آج ہماری پراتنہ کو آپ سنیں گے اس مناسری کے نام سے اور ہمیں جباب دیں گے اس مناسری کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی بین جو اس میں پراتنہ کر رہا ہے وہ پراتنہ کو ریسیب کرے گا ریسیب کرے گا کہ آج ان کی دیون کی دنچریہ چینج ہونے والی ہیں ان کے لائف اسٹائل چینج ہونے والی ہے ان کے گھر میں جو برکت نہیں ہوتی ہے جو پیسے کی کمی ہیں جو آردھی کسی طرح خراب ہو چکی ہے جو جوب میں کسی برکار کی ارچنے آ رہی ہیں تو پرمیشہ اس کو دور کرنے جا رہا ہے سوناسلے کے نام سے آج آپ کی دیون کی جو بھی دنچریہ ہے جو آپ گھاب رہا ہٹ کو محسوس کر رہے ہیں چنتی تھے پریشان ہے حتاث اپنی نوکری کو لے کر اپنے پریوار کو لے کر اپنے گھر کو لے کر چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں آپ کر جیسے دبے ہوئے ہیں تو پروہ آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں تکلیف میں ہیں سعادی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں ہر ایک پرکار کی سمجھانوں کے لئے ہر ایک پرکار کی بیماریوں کے لئے پروہ بھی سمجھان کے نام سے مانگیاں دیتے ہیں کہ پیتا جیون کو آپ چھو پیتا پرمیشن تو اس سمیں پراتنہ کو ریسیب کر رہے ہیں بڑے دھیان پور وقت پیتا پرمیشن پراتنہ کو سن رہے ہیں پیتا آج ان کے کانوں میں پیتا ان کو آسیس دیجئے ان کے کانوں تک اگر یہ آواج پہنچ رہی پیتا ان کے دل کو جہن کو پیتا پرمیشن ہر پرکار کے دل کو ہر پرکار کی مصیبت کو مٹانے والے خدا آپ ہیں ان کے گھر میں کسی بھی پرکار کی سمجھ جائے پیتا آپ ان کے جیون میں بہت بڑی گوہی آپ دینے جا رہے ہیں سن رہے کے نام سے پیتا آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی حرکے گھٹی اور کمی کو پروہ بھی شر پورا کرنے والا وہ سروسکتیوان پروہ بھی شر آج آپ کی جندگی میں تمام پرکار کی بیماری سیطانی طاقت آج وہ ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جیون سے جانے والی سن آسری کے نام سے سروسکتیوان پرویسر ان کے جیون میں ہر ایک ایک مسیب بھائی بین کو چھوپیتا پرویسر چھوپیتا پرویسر آج ان کے جیون کے دن چند جو بھی ہوئی سن آسری کے نام سے آج وہ چھائے سن آسری کے نام سے ہر ایک پرکار کے نقرات ہم بیچار ہر پرکار کے سکھ ہر پرکار کی گھبرہت ان کے جیون سے آج چھوڑ کے چھائے عیسو ناصری کے نام سے وہ سیطانی طاقت تمام پرکار کی سیطانی طاقت اندکار کی سکتی اندکار کمپل اندکار کی طاقت ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جندگی سے وہ چھانے والی عیسو ناصری کے نام سے خدا آپ کو اچھیات کرنے جا رہا ہے آج آپ بہت چندگی تھے بہت پریشانے بہت حطاس ہیں ہی دی آج آپ اپنی جندگی میں آپ بیمار بیت اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں اور اس واہو سے سکتان پر ہاتھ رکھ کر کے اس خدا کو اس پرمیشر کو کہیے کہ پیتا میں دھنواد کرتا ہوں عیسو ناصری کے نام سے آپ کے سرگدوتوں کے دوارہ پیتا میری جندگی میں ہر ایک مسیح بھائیوین کو آپ چھونے والے ہیں ان کی جندگی کے ہر ایک گھٹے اور ہر ایک پہلو کو آپ مجھبوت کرنے والے شرونگ کرنے والے ان کو جیون ان کو سواس دینے والے پیتا آپ اس لئے بہت بہت میں دھنواد کرتا ہوں پیتا آپ کی جندگی کو چھونے والا ہے پرمیشر آپ کی جندگی کو آپ کو بریس کرنے والا آپ کو آسیز دینے والا ہیں آپ کی جیون کی ہر ایک گھٹے اور کمے کو پرمیشر پورا کرنے والا وہ خدا ہے اس لئے اس پراتنے کو ریسیب کریے گرہنڈ کریے بسواز کے دورہ ان کے ہر دے میں بسواز کو وہی ہر پرکار کے نکراتوں بیچار آسف کو دھوڑ کیجئے تمام پرکار کے کلے سنکٹ انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پویترات مصن سر سے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے پیرے سے لے کر کے پیتا پرمیشر ان کے تمام پرکار کی بیمار انگوں کو چلا دیجئے اسو مسیح کے نام سے اسو مسیح کے نام سے آگے دیتے ہیں سطھو اور دوشتہ آتموہ چطور سیطان اور سیطانی طاقت جو تمام پرکار کے آج اس کے جندگی میں کام کرتی ہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سکتی ہو کس برکار کی سامرد ہو کسی بھی پرکار کو وہ اندکار کا بھل ہو اندکار کی سکتی ان کی جیون سے آجا وہ اچھانے والی ہے آج جس بجنس میں آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس میں آپ کا بجنس سفل نہیں ہوتا لیکن کوداون کہتا ہے گیتری جندگی بہت بڑے بڑے کام ہونے جارہے ہیں بڑی بڑی آپ کو سفلتہ ملنے جارہی بڑی بڑی چیچ آپ کو ملنے جارہی اس اناسری کے نام سے بڑی بڑی اپلپدیاں آپ کو ملنے جارہی جس ستان میں آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو آسیس مل گئی جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ آپ کو برکت اور آسیس ملنے جارہی ہیں جس جوب میں آپ کرتے ہیں اس جوب میں پرمیشل آپ کو بھیر ساری برکت اور آسیس دینے جارہا ہے جس بجنس میں آپ نے ہاتھ لگا جس بجنس کو آپ کرتے ہیں پرمیشل اس میں دھیروں برکت اور آسیس دینے جارہا ہے سناسری کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ اندنیم آب چیچس ہی سناسری کے نام سے خداون ہم رات نہ کرتے ہیں کہ ہر پرکار کی سمشیہ ان کے جیون سے جائے سناسری کے نام سے چھوڑ کی سناسری کے نام سے جائنے والی آپ کے سمشیہوں کو جو آجاد کرنے والا خدا ہے ہر پرکار کی بیماریاں جو آپ کی جیون میں سیطانی طاقت لاتا ہے جو سیطان آپ کی جندگی میں روگاروں وشاڑوں اور نربلتاؤں کو آپ کو جیون میں دیکھنے کو ملتا جو ہر پرکار کی سمشیہ آپ کی جیون سے جلانے والا ہی سناسری کے نام سے چھوڑی ان پر چھوڑ کے تمام پرکار کے آساد روح اور انتکاری روح پتہ پویترہ آدمہ دورہ آگ کے دورہ سیسے لے کر کے پیر تک تمام پرکار کے دکھ بھرے انگوں کو جلسہ دیجئے سناسری کے نام سے ہر پرکار کی سمشیہ ان کے جیون سے جائے پتہ پرمیسے چند کے کھیتی میں ہیں گھر میں ہیں پریوار میں ہیں ماتا پتہ پھائی بہن میں کہیں بھی کسی ستھان میں رہتے ہیں کسی بھی راجے میں کسی بھی سہر میں کسی بھی گاؤں میں کسی بھی قصوے میں کسی بھی ستھان میں کسی بھی دیش میں کیوں نہ ہو کسی بھی ادھر کنٹری میں کیوں نہ ہو آج ان کو پرمیسر پرکار دینے جا رہا ہے ان کو واسیس دینے جا رہا ہے ان کی جیون کی ہرکی گھٹے اور کمیں کو پرمیسر پورا کرنے چاہ رہا ہے آپ پر جیسے دبے ہیں بہت سے دبے ہمیں دکھ سے ہیں تھی مسئیبت سے تکلیب سے انہیں پرکار کی چھٹکار آپ کو پرمیسر دینے چاہ رہا ہے یہ دی آج آپ بسواس رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں بھروس رکھتے ہیں تو آپ کی جندگی میں ہر ایک پرکار کی سمسیاں اجاز کرنے جا رہا ہے چاہیے وہ کسی بھی پرکار کا کینسر کسی پرکار کا درد ہو کسی پرکار کا سیر میں درد ہو پیروں میں درد ہو ہاتھوں میں درد ہو گھٹنوں میں درد ہو کسی بھی پرکار کی بیماری آپ کی جیون سے کیوں نہ ہو آگیا دیجئے آج آگیا دیجئے آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی سمسیاں اجھانے والی ایسو ناصری کے نام سے ہر پرکار کی بیماری آپ کی جندگی سے اجھانے والی ایسو ناصری کے نام سے فیٹ میں درد ہو آپ کی سیر میں درد ہے ہاتھوں میں درد ہے پیرو میں درد و گھٹنوں میں درد اسو ناصری کے نام سے آگیا دیلیسی وقت آج وہ آپ چنگا کرنے والا عیسو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے پرمیسر آپ کو چنگا کرنے جا رہا ہے پرمیسر آپ پرمیسر آپ کو چھڑانے جا رہا ہے پرمیسر آپ کی جندگی کہنے کی کھٹے اور کمی کو پورا کرنے والا خودہ ہے وہ ہر پکار کی سمجھتے کو آج آجات کرنے جا رہا ہے وہ پیتہ آپ کی جیون کی ہر پکار کی پرابلم پرمیسر آپ کو دور کرنے جا رہا ہے سو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو پر وہ آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑائی کرتین دنی محبشی جیسی سو ناصری کے نام سے خودہ ون آگیا دیتے ہیں کہ ہر پکار کی سطروں ہر پکار کی دشت آتماں ہر پکار کی بیماریاں روڑی بشارڈوں اور نربالتاؤں کو آجات کرنے جا رہا ہے سو ناصری کے نام سے جاہے وہ کسی پکار کی سکین پروبلاں مصیر میں درد ہو انیک پرکار کی سوجن ہو انیک پرکار کی کھانسی ہو ایک پرکار کی انیک پرکار کی پرابلم جو آپ کی جندگی سے سے وا還 aesthetics کرنے والا خودہ ہے آپ کی ہر پکار کی مدھمی بیماریاں جانے والی ہے ہر پکار کا بخار سردی جو خام انیک پرکار کی سمجھ چھوٹی سے لیکر کے بڑی دک انیک پرکار کی پرابلم آپ کی جندگی سے جانے والی ہے آپ کے بیٹے کو آسیز دینے والی ہیں آپ کے بچے کو آسیز دینے والے ہیں آج وہ خدا آپ کے برکت کو آپ کو دگنا کرنے والا ہے آپ کی بیجنس کو دگنا کرنے والا ہے آپ کو چار گناہ آپ کو سو گناہ پر میسر دینے والا ہے اس مناثری کے نام سے آج وہ آپ کو جیون میں آسیز دینے والا ہے اس مناثری کے نام سے اس کے پراتنے کو ریسیب کریئے کیول ریسیب کریئے بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ بڑے دہر کے ساتھ آج وہ ہر پرکار کی چنتاؤں کو مٹھانے والا خدا ہے آج وہ ہر پرکار کی ٹی وی ہر پرکار کی نین نان آپ کو ہر پرکار کی بلڈ بیسر ہائی لوچو ہوتا ہے آپ کے سیر میں درد ہے پیروں میں درد ہے لکوا ہے نیک پرکار کی چکر آتا ہے سکین پابلوم سے جوار ہے نیک پرکار کی اجلی سیر میں درد ہے نیک پرکار کی کالی خانسی ہونچی وہ بھی کسی پرکار کی سمجھتی آج سنسار میں ہیں آپ کو گھبرہات اپنی بیٹے کے جیونکلے کر کے چندتی تھے پریشان حطا سے آپ کو بلکن بھی لیراستہ کو محسوس نہیں کرنا ہوگا آپ الجھن میں آپ گھبرائے ہوئے ہیں ایک پرکار کی پرابلم میں فیسکلی اور مینٹلی آپ بہت ٹاوچر ہو چکے بہت پریشان ہو چکے بہت حطا سے ہو چکے بہت آپ نے دوائی کرا لی علاج کرا لی آپ نے بہت زیادہ کچھ کروا لی لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن خودہ آپ کو آج چاہت کرنے جا رہا ہے کے بعد اس پراتنہ کو ریسیب کریئے ریسیب کریئے کیا آپ کی جندگی کو پرمیسر چھونے جا رہا ہے اس ناصری کے نام سے ہر پرکار کی ہر دیر روگ پیتا پرمیسر فیسکلی اور مینٹلی پیتا پرمیسر ہر پرکار کے مانسکتنا ہر پرکار کی بیماریاں ہر پرکار کے تمام پرکار کے درد ہیں پیتا جن کے دور کرنے جا رہے ہیں آج پرمیسر کی سرگروت آپ کے گھر میں آسیز دینے جا رہے ہیں آپ کو برکت دینے جا رہے ہیں آپ کو چھونے جا رہے ہیں آپ کہیں بھی کسی بھی اس تھان میں کیوں نہ کھڑے ہوں آج آپ کو پرمیسر برکت دینے جا رہے ہیں آپ کی جیون کی ہر پرکار کی پرابلوں کو دور کرنے جا رہے ہیں خدا کہتا ہے کہ تم مت ڈر مت ڈر چندہ مت کر کے کہ میں تیرا یہ ہوا پرمیسر چندہ جیویت یہ ہو پرمیسر میں تیری سنگ ہوں پرمیشن میں کیوں نہیں پرمیشن کہتا ہے تو آج روٹا ہے تو آج دکھی تھے تو چنٹی تھے پریشان ہے حطا سے نراس اپنی چنٹی میں تو چنٹا مت کر پروسر رکھ اس خدا پر اس پرمیشن پر یقین رکھ بروسر رکھ کیونکہ آج پروسر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آپ کو ڈھیرو برکت اور آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی ہری کنگو کو ٹھیک کرنے جا رہا ہے پروسر ہر پرکار کی بیمادیوں کو ہر جو آپ کے کام بند پڑی ہیں ہر پرکار کی سمجھ سے آپ کی جیون میں آپ کی لائپ میں تو پروسر آپ کو آجات کرنے جا رہا ہے آپ کے کوئی کام سفل نہیں ہوتا تو پروسر کہتا ہے سفل ہوں گے ہر پرکار کی مصیبتیں ہر ایک چیز کو مہیا کرانے والا خدا ہے وہ ہر ایک چیز کو دینے والا خدا ہے وہ ہر ایک چیز کو دینے والا پروسر ہے آجی سو ناصری کے نام سے خدا وان ہم پراتنہ کرتے ہیں وہ سختیمان پروسر پر یقین رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں چتنے مصیب بھائی بین کمنٹ کے مادے میں ہم سے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے گھر کے لیے پریبارے کے لیے ان کے ماتہ پیتہ بھائی بینوں کے لیے پراتنہ کریں ہم جب روی پراتنہ کرتے ہیں ہر ایک مصیب بھائی بین کمنٹ کرے گا چتنے لوگ اس طرح پراتنہ کو گرہڑ کر رہے ہیں ان کے چیز ان کو پروسر پلیس کرنے جا رہا ہے ان کو پروسر کرنے جا رہا ہے آپ کی دورہ پروسر پلیس کرنے جا رہا ہے آپ کی دورہ پروسر پلیس کرنے جا رہا ہے آپ کی دورہ پروسر پلیس کرنے جا رہا ہے آپ کی بجنس کو دس گناہ نہیں سو گناہ پروسر آپ کو پڑھانے جا رہا ہے آپ کی جوب میں پروسر آپ کو ترقی دینے جا رہا ہے آپ کی جوب نہیں لگتی ہے پروسر کہتا ہے تو بھٹک رہا ہے پروسر آپ کو پروسر دینے جا رہا ہے آپ کی جندگی کو ایک نیا مارک دینے جا رہا ہے ایک اتب مارک دینے جا رہا ہے ایک نیا راستہ آپ کو پرمیسر دینے جا رہا ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کو بالکل بھی چنتیت نہیں ہونا ہے آج آپ پر جوتی چمکے گی آج وہ پرمیسر کے سرگدوتوں کے آج آپ کے آسیز دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی نکر آتما نیگیٹو سونچ جو ہے اپنے آپ کو ہین بھاؤنوں سے دیکھنے تو پھتا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو برکت دینے جا ریسیب کریئے ریسیب کریئے اس پراتنہ کو کہیئے کھوڑا بان سکیں کھوڑا آسیز دینے جا رہا ہے ریسیب کرتا ہوں اس پراتنہ کو پھتا پرمیوشن اور مجھے آپ آسیز دیں گے مجھے برکت دیں گے میری جیون میں میرے گھر میں پیوی پیوار میں میرے ماتا پیتا بھائی بینوں کے جیون کو آپ سرچت رکھیں گے ان کو آسیس دیں گے ان کے ہر پکار کی سمجھا وہاں پیتا پرمیسر سالو کرنے والے خدا ہیں ہر پکار کے سمجھا کا سمادھان ہے وہ بھی پرمیسر پرویز مسیح کے پاس ہے یعنی اس خدا پر یقین رکھنے بھروسہ رکھتے ہیں تو آج ہماری جندگی کے ہر ایک مسکل گھڑی کو آسان کرنے جا رہا پرمیسر ہر ایک مسکل جو ہماری چیز میں سمجھا ہے اس کو پرمیسر اجات کرنے جا رہا ہے اجات کرنے جا رہا ہے حالی لیہ حالی لیہ دھنو آدیش و دھنو آدیش و پربو آپ کی ستیح و آپ کی محب کے پڑھائی کرتے ہیں ہندہ نیم آب چیچس اس سناسری کے نام سے ہر پکار کی سمجھا ہے ہر پکار کی بیماریاں ہر پکار کی رگاڑ و اشارڑ و اور نرپلتائیں آج وہ ہماری چیون سے جانے والی ہے آج ہماری چیون سے سمجھ سے جانے والی اس سناسری کے نام سے آج آپ کو پیسرہ جات کرنے جا رہا ہے آج آپ پھرمین صاحب کو چھونے جا رہا ہے اس سناسری کے نام سے چھو پیتا پرمیسر ان کی ہر پکار کی بیماریاں کو ہر پکار کی دکھ کو ہر پکار کی مصیبتوں کو جو بستوات رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں پیتا پرمیسر ان کی جندگی کو چھو پیتا پرمیسر بلیس کر بلیس کر اس سناسری کے نام سے ہر پرکار کے قلیس سے ہر پرکار کے سنکٹ سے ہر پرکار کے چطور سیطان جو آپ کے جندگی میں پرمیشر کی ہر گھٹی اور کمی کو پریسر پورا کرنے والا خدا ہے اس سیطان کے جیون میں ہر گھٹی اور کمی کو لگا کر گھات لگا کر بیٹھا ہے آج اس کو اجھاہت کر ہر پرکار کی سمجھ سیاست اسے اجھاہت کر اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو 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 پربو آپ کی ستھی و آپ کی بہب مہا آپ کی بڑھائی کرتے ہیں ہم آپ کے چڑھوں میں آ کر پراتھنا کرتے ہیں اسو ناصری کے نام سے پیدا پرمیشر آمین